شیرازہ بکھرنا شروع ہو جائے گا ایک تو پرابلم یہ دوسرا پرابلم جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرائس ہائی کتنا زیادہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے کہتے ہیں جو روٹی چھے رپے میں بکھے مجھے یار بتائیں کس جگہ چھے رپے میں روٹی ملتی ہے بتائیں حکومت والے پنجاب گورنمنٹ یا فیڈل گورنمنٹ کہ جی چھے رپے روٹی کیس جگہ دس رپے سے کم روٹی کہیں ملتی نہیں ہے اچھا یہ پرائس ہائک اس لیے ہے کہ آپ نے مارکیٹ فورسز کو کھولی چھوٹی دے دی ہے مارکیٹ فورسز میں یہ اسنشل ہوتا ہے کہ جو بیسک نیڈز ہیں آپ کی ان کو آپ ریگولیٹ کریں بیسک نیڈز میں چند آئیٹم ہوتے ہیں جس میں کچن رن ہوتا ہے اگر وہ چار پانچ آئیٹم کی پرائس کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو یہ کرائسز جو ہوتا ہے جو انسان کے جو معاشرے کا جو کرائس ہے وہ کم ہوتا ہے اور تیسرا جو اس گورنمنٹ کو سب سے بڑا کرائسز آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نیب جو ایکشن لے رہی ہے اس کو گرفتار کر لیا اس کو گرفتار کر لیا نیب کے ایکشن کا پولٹیکل فال آؤٹ جو ہے وہ جا کے سیول گورنمنٹ پہ پڑتا ہے پرائیم نیسٹر کے آفیس میں پڑتا ہے کیونکہ پرائیم نیسٹر خود کلیم کرتے ہیں میں یہ نہیں ہونے دوں گا میں وہ نہیں ہونے دوں گا اگر نیب کر رہا ہے تو آپ نیب کو اون نہ کریں نیب ایک اٹونمس ادارہ ہے اور نیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہے لیکن نیب بھی ایک لگتا ہے یوں ہے کہ تبدیلی کا بخار آہستہ آہستہ اتر رہا ہے اور خود تبدیلی کے حمایتی لوگ بھی حکومت کی پرفارمس سے مایوس ہونے لگے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ کھل جاتی ہے دریا کی اوقات سمندر رہے ہیں نہ ہی خوشامد اور نہ ہی جی حضوری کسی کو لیڈر بنا سکتی ہے بڑے بڑے جلسے کرتے تھے ان سے بڑے جلسے شاید ہی کسی نے کیے ہوں اگر کوئی حصی سے واقف ہے لیکن وہ لیڈر نہیں بن سکے لیڈر کے لیے ویڈن اور کمانڈ ہونا ضروری ہے اور سب سے بڑا عوام کا کانفیڈنس اس پر ہونا بڑا ضروری ہے اب اگر تبدیلی کے پرستار بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ لیڈرشپ دکھائی نہیں دیتی اور صورتحال یہ نہیں تو حکومت کا شرازہ بکر جائے گا سابقہ دوار میں اگر کرپشن کے الزامات کو الگ رکھیں تو نواز شیف اور شباز شیف کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ سسٹم پر ان کی کتنی مضبوط گرفت تھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی والی وارث نہیں ہے سسٹم پر ان کی اسی مضبوطی کو لوگوں نے مافیا کا نام دیا کہ جی ان کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا یا ہر بندہ ان کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو آج تو درجلوں مافیا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی محکمہ یہ بتانے کو تیار نہیں کہ ایک سال میں اس نے کیا کیا ہے یہاں تک کہ حکومت بھی ایک سال مکمل ہونے پر اپنی پرفارمس رپورٹ تک پیش نہیں کر سکی پولیس کی پرفارمس نیپ کے معاملات مہنگائی اور موشد جیسے معاملات حکومت کے گلے پڑے ہوئے ہیں تو ایک سال بعد اگر حکومت کے چاہنے والے یا حکومت کو لانے والے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ بھی نظر نہیں آتی تو پھر یہ خاص آپ کے لیے لبا فکر یہ ہے